جو فرینڈز ویلکم بیک نمہ یوٹیوب چینل چلیہ یہ ناول کا پار نمبر سیمنٹین سٹار کرتے ہیں ویڈیو چھے لگئے تو لائک رو شیئے ضرور کیجئے گا یہ حالے کی در ہے لوویزا کی دبی دبی سوالی آواز اسے چند ان کے پاس پر بیٹھے ہوئے ویے کے کانوں میں پڑی تو اس نے اس کے جانم دیکھا جو لالے روح اور ہوریا کی جانم متوجہ تھے میڑا حیال میں آج آپ کو حالے کی بجائے حالے کے بائی پر توجہ دینی چاہیے وہ ہلکا سا اس کے جانم جکتاوہ داناستہ اس کا دھیان بٹکانے کو گھمبیر لہجے میں بولا تو وہ اچھا لی پڑی لیکن اسے قبر کے وہ کوئی جوابی کاروائی کرتی شام منشن کا ایک ٹریور نہائی تھی ہمتہ کمتہ وسیع و آری سیٹنگ حال میں سیٹنگ حال میں دال ہوا جس کا ہون کو خفدادہ چیڑا پوتھ دلوں کو انہونی کے حیال سے درکاس آگیا کیونکہ منشن کی حواتیں جانتی تھی کہ منشن کی لڑکیوں کو اگر منشن کے مردوں کے علاوہ اگر پک اینڈ ڈراب کرنا ہو تو یہی بہت ڈریور کرتا تھا اور اب حالے کو پک کرنے جانے والا ڈریور بے حال ہوفزدہ اور ہزار کانیہ لیے چیہرے کے ساتھ جب وہاں اکیلا دال ہوا تو علیزہ کا دل رکھ سا گیا سر وہ ڈریور نے کچھ کہنا چاہ جب علیزہ لپک کا اس کی طرف گئی حالے کدھر ہے بابا اس کا بے چینل ہے جب بہت سے ہندشاہ سپورٹ تھا ریلیکس علیزہ اس کی حالتیں کر جہاں بے ساتھ آکے بڑھا اسے بازو کے حلکے میں لیتا ہے اور پیار سے بولا اور پھر اس طفحہ میاں نگاؤں سے ڈریور کو دیکھا سر وہ ہم گھر آ رہے تھے جب راستے میں گاری ہراب ہو گئی اور تب کچھ لوگ آئے اور حالے پی بی کو اٹھاک لے گئے ڈریور سے ہمیں انداز میں جب بولا تو وہاں بابا مجود ہر پر جیسے سمیس سے گنگ رہ گیا ہیدر یہ کیا کہہ رہی ہیں وہ میری حالے کو لے کر آئے جب اہنی کا احساس مکومت ماتا رسائی حاصل کر گیا تو علیزہ نے طرف کر اس کی شرکو جگرد پہ پوچھا تو اس نے بیبسی سے لپ کچھ لے جبکہ ماما سمیت باقی سب کی آوزاری بھی اس کے دل پر گھران گزرے تھے کوئی کہیں نہیں لے کر گیا ہماری حالے کو آپ ریلیکس رہیں میں کچھ دیر دکھ لے کر آتا ہوں حالے کو آپ پلیس روئیں نہیں اس کی متواتر گرتے ہوئے آنسو کو ہتیلے کی منت سے ساپ کرتا وہ نربی سے بولا تو ایسی سیچویشن میں بھی جہاں کے جذبات کا سوچتے ہوئے معاویہ کا ہونسی آنے لگے میری بیٹی چاہیے ابھی وہ اس کے چھڑ بھوٹرہ سے جن جوڑتی ہوئی چیہے ماما روئیں مت ہم جار ہیں نا تو آپ پرشاند ماتو حالے راتہ گھر راچے گی باپ کی پرشانی وہ بے بسی دیتا ہوا شاویر دادی کے کاندے سے ہاتھ بازو ہٹاتا ہوا ماں کے پاس پہنچتا اسے تسلیت نے لگا تو وہ بیٹے کے مضبوط سندے پاس سررتی پھڑ پھڑ کر رونے لگے جبکہ اس کی حالت دے کر جانے زور سے لب دانت لیت بیچے اور ہلکہ سر روح موڑ گیا لموں میں ہنستہ بستہ محول سوگواری میں بدا جگا تھا دھولن بنی لویزہ کو جب حالت کی گمشودکی کی حبر ملی تو وہ حق تک سی رہ گئی اور اگرہ لمبے اس نے پھر سے اپنے اور بھی کے نکاہ پر تاہوانے لگا جیسے سارا قصور اسی نکاہ کا ہو اسی پال ایسے صورتیال بنی ہوئی تھی کہ بڑو سمیت کسی کا دھیان بھی حالت کے ساتھ مینچرس گھائی پر شزدان شاہ کے جانب نہ جا سکا اسے نجانے کتنی دیر ہو چکی تھی دروادہ کھٹکہ تاتھ تھے اور چیہتے ہوئے وہ لویزہ کو لینے پالٹ گئے تھی لیکن لویزہ تک پہنچنے سے قبل ہی اس کی گاڑی کے ہڑاپ ہونے پر وہ گاڑی کے ٹھیک ہونے کا انتظار کر رہے تھی جب گاڑی کا دروادہ جھٹکے سے کھلا اڑک نکاہ پہنچ اس کا بازو بینہ اسے سوچے سمجھنے کا موقع دیئے اس کے ناک پر کلپ فورم رکھتا وہ اسے ہوچ ہوا سے بیگانہ گار گیا ہوچھانے پہ اس نے ہوت کو ایک سادہ مگر پوٹ تیش کمرے میں لیٹا پایا تب اسے ہوکنا حقیقت کا دراغ ہوا کہ وہ اکواہ ہو چکی ہے وہ تب سے ہی وہ مسلسلہ چیہ رہے تھی لیکن اس کی وہاں پر کوئی سن نہیں رہا تھا چیہ چیہ کا اس کا گھلہ پیٹھ گیا تو وہ دونوں ہوتوں میں سر کھامتے ہوئے گھنٹنوں کے بال بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونا لکھے اسے روتے ہوئے نا جانے کتنی دیر گزر گئے تھے جب بھولے سے دراغ کھلنے اور بند ہونے کی اواپا اس نے جلدے سر اٹھا کر دیکھا لیکن اگلے ہی لمبے دھرادر ساتو آسمان اس کے سر پر ٹوٹتے ہوئے محسوس ہوئے آپ اس نے لپر پڑھائے کیسی ہو شانیل سٹار وہ یوں بے پروائیس سے بولا جیسے وہ ہمیچہ اسی طرح بیٹھ کا اس کا انتظار کرتی ہو یا یہ سب اس کا روز کا معمول ہو آپ نے مجھے حیرت بدو کے غلبے نے اسے بولنے کے قابی نہ چھوڑا تھا تم جو سمجھ رہی ہو میں نے بھی ایسا ہی کیا ہے اور میں نے ایسا کیوں کیا یہ میں تمہیں نہیں بتاؤ سکتا اس لئے فی الحال یہ بتاؤ کہ کیا کاؤ گی اس کا انداز اس قدر لا پڑھوا ہی لیے پیتا کہ اس کی باتیں حیرت سے سنتی حالے چی ہٹھے نہیں کھانا مجھے کچھ بھی گھر چھوڑ کر آئے مجھے وہ گھسے کی چھتر سے کامتی بھی بولی ایسے ہی کیسے تمہیں گھر چھوڑ دوں جانب وہ قدم اس کی جانب براتوہ پاگھو اس کو دیتا وہ بلا کیا مطلب ہے آپ کا وہ چاہ کبھی ہوت کا مضبوط ناراضت کی جبکہ دل خود کی شدت سے پاگل ہو رہا تھا مطلب بہت واضح ہے مجھا تم اچھے سے جانتی ہو کہ میری اپنے بار میں فیلنگز کے مطلب لیکن تمہیں مجھ سے نفرت ہے اور تمہیں نفرت کی وجہ سے تمہارے ڈیئرس بابا جانب بھی مجھ سے نفرت ہوگی ہے مگر یار مجھے جس سے محبت ہوتی ہے نا اسے میں ضرور حاصل کر لیتا ہوں اس لئے آج تم یہاں ہو کر میرا حیال میں تم میری لمبی تحمیت کا مقصد سمجھ چکی ہوگی وہ پھٹی پھٹی نگاؤنس کا روشن چہرہ دیکھتے ہوئے اس کی باتیں سمجھنے کی کوشش میں تھی مجھے گھر جانا ہے اس کی باتوں کے جوابیں وہ سن ہوتے دماغ کے ساتھ بہا مشکل بولے اس کے علاوہ کوئی ڈیمار کرو کیونکہ تم ادھر تب سے جا ستی ہو جب تم اپنے ڈیئرس بابا کو نانا بنانے کی تیاری کر لو وہ گیاری بے باکنے گاؤنس اس کا اجازہ لیتے ہو بلا تو لہجے کی زومینیت اور گمیرتا پر اس کا وجود سنٹر نہ اٹھا نہیں اس نے بے ساتھا کہا حال حیدر شاہ اتنا تو مجھے جان نہیں چکی ہوگی کہ میں بہت بڑا آدمی ہوں تو میں اگواہ کرتا ہوں تو مزید کچھ کرنے سے تو مجھے روک نہیں سکتی اس لیے بہشی بننے پر مجھے مجبور مات کرنا وہ تمکی امیس لیاجے میں کہتا ہوا اسے سوچنے کا موقع دیتے ہوئے ایک آخری نگا اس کے بے حال بجود پر ڈالتا ہوا باہر نکل گیا جبکہ وہ وہی پر کھڑے کھڑے ڈیاس ہی گئی حالے کدھر ہے وہ جو ابھی بے حال اور افسودہ سی علیزہ کو جھوٹھی تسلیم سے نواز کے کمرے میں آیا ہی تھا کہ گیر متوقع تو پر اس تھانہ دانی کا سوال سن کر بنا اٹھا میری جیب میں ہے اس کے اس قدر اٹھے جواپر وہ قدر پٹا اٹھے تو پھر مہر پانی کر کے اسے جیب سے نکال دیں اگلے ہی نامے ہوت کو سمالتی وہ دو بدو بولی تو اس کا دل چاہ کے اپنا سر پھارٹ ڈالے میسیس لویزا شاہ اگرچہ مجھے بہت ہوشی ہے کہ میری منکوہ نکا کے بعد پہلی صفحہ ہمارے کمرے میں آئی ہے لیکن آپ کی باتیں سن کر مجھے نقصان امن کا حطرہ لاحق ہے اس لئے آپ فلحال روح میں جائیں وہ بہت ہی تھنڈے لیچے میں بولا تو اس کی بات سن کر اس کا دماغ بنا اٹھا کیسے بھائی ہیں آپ ادھر بہن کو اگوا ہوئے دو ہفتے وہ نکو آئے ہمیں ہیں اور آپ وہ اس قدر ٹیلیس ہو کر منکوہ کے کمرے میں آنے کا جشن منا رہے ہیں وہ بینہ سوچے سمجھے بہت چلے گئے تھی جب اس کی آہری باپا اس کے ماتے کی رگت تن سے گئے آپ جانتی ہیں کہ منکوہ کے ساتھ جشن کیسے منایا جاتے ہیں اس کے سر گست پار پر اس کے وجود میں سنسناہر سی پھائل کی جبکہ وہ آپ اسے اپنی جانب بڑھتے ہوئے دیکھ رہی تھی کیا کر رہی ہیں آپ ادھر ہی رکے نا اس نے آگے بٹا دے کہ اس نے بے ساتھ پاؤں پیچھے کو اٹھائے وہ لہجے کو سہت بنانے کی ناکام کوشش کی جشن بنانے لگا ہوں اپنی منکوہ کے ساتھ اس کا بڑی لہجہ اسے ہوف ناکسہ کر گیا اس کا دل چاہا کہ وہ اپنا قطر گاڑ ڈالے جس نے خود آبیل مجھے مارنے والا کام کیا تھا شاہ بھی پلیز بیٹی بان سلنے جب وہ اس کے بہت قریب آن پہنچا تو وہ ترکر بولی لیکن اس نے قدم نہیں روکے بلکہ اس کے پیچھے کے جانب اٹھائے پیڑوں کو دیکھتے وہ اس کے اس قدر قریب پہنچ گیا تھا کہ دونوں کے ساتھ سے ایک دوسرے سٹھ ٹکرانے لگے حالے میری بہن ہے جس کی گمشدگی کی مجھے بہت ٹینچنل ہے لیکن میں اس کا پرچان نہیں کر سکتا کیونکہ اس سے بہت سے لوگوں کی ہیمت ٹوٹے گی لیکن ایک بات میری آپ کو یاد دکھئے گا کہ رات کے اس پہر اس حلیے میں کسی مرد کے کمڑے میں نہیں جاتے مرد بھی وہ اس سے آپ اپنے تمام حقوق سوم چکے ہوں وقت نہ وہ واقعی جشن منانے کا سوچ لیتا ہے اس کے دونوں ہاتھوں پر ہاتھ جماتے ہوئے وہ سر تاپہ کیانی نگاہوں سے دیکھتا وہ باری لہجم بولا تو اس کے لہجے کی گمیرتا پر اس کا وجود لذر اٹھا جبکہ اپنی حالت کا سوچ کر اس کی پیشانی اڑک الو دھون لگے وہ باگ پھوٹ کے چیرے کے بدلتے رنگوں اٹھے جکتیوی پلکوں کا دلکش مردہ دیکھتے ہوئے دیرے سے اس کے جرم جکا وہ دیرے سے اس کی پلکوں کو چھوا تو وہ کام پھوٹے پلیس ماما اس جیسے دمنگ لڑکی کی بولتی شاویر حیدر شاہ کے پہلے استحاق پڑے لمس پر یوں بند ہوئی کہ بس رونے کی قصر باقی رہ گئے باقی سب کچھ پھول جائیے اور فقط اس ریشتے کو یاد دکھیے جو ہمارے درمیان ایک اکٹل حقیقت کی مانت کھڑا ہے وہ اس کے کورتے کا اپنی بٹن باندھ کرتا ہوا آپ کے اس کی پیشانے پر جکار اپنا سر پھونکتا وہ سے محسوس کرنے لگا جبکہ وہ بے جان نطبے بازوں کو با مشکل حرکت میں لاتی اسے پر دیکھتی سرائے سے نکت چلے گئے جبکہ وہ اس کی حشبو کی حسا میں اسی جگہ پر کھڑا نہ جانے کیا سوچ رہا تھا علیزے پلیس مجھے یوٹ کمزور مت کریں وہ علیزے کے بیتے آنسوں کو دیتا ہوا بے بسی سے بولا تو اس نے اس سسکی سلے ہیدر میں کیا کرو مجھے صبر آتا نہیں ہے وہ ہماری بیٹی ہے ہماری محبت کی نشانی ہے جو کتنے دنوں سے نہ جانے کس حال میں ہوگی وہ روتے ہوئے اس کے سنے پر سار رکھتی وہ بولی تو اس کی آنکھیں سرہ امکاری کی مانت دیکھنے لگے یہ کیسے ہوتا ہے کہ آپ کی بیٹی غائب ہو اور آپ سے تلاش تک نہیں کر پا رہے اس کے کالوں کو جگرتے ہوئے ایک دم سے اس کے سنے سے سار اٹھا کر شکوا کرنا ہوئی تو اس نے بہت دیان سے اس کا نم چہرہ دیکھا اور پھر بہت ہی دیرے سے جھکا اس کی نم پلکوں کا نرمی سے چھوٹے ہوئے گویا آنسوں کے احساس کو اس کے وجود سے مٹانا چاہو اور پھر اس کے گردش کرتے ہوئے لب اس کے گلے رکساروں پر جا ٹھہرے غم سے بے حال عزیزے اس کے جرسارتوں پر اسے ٹوکے بڑنا اس کے کالور کو مٹھی میں زور سے بیچتے ہوئے اپنی درکنیں شرمار کرنے لگے اگلے ہی لہمیں اس سے بھی تھوڑی جلتی میں محسوس ہوئی کیونکہ ہمشہ کی طرح اس کے برمک کو دیکھتا ہوا مدھوچ سا دنیا بلائے بٹھا تھا ہیدر پلیز جب لبوں کی پور زور جسارتوں کے ساتھ ہاتھ کی کستانیاں گردن پر گردش کرتے ہوئی حدیں کراس کرنے لگی ہیدر کی جان آپ پہ ایک قربان مجھ پر بروسہ رکھیں پلیز ابھی آپ نے خود ہی تو کہا ہے کہ وہ ہماری محبت کی نشانی ہے تو میں اسے کیسے کچھ ہونے دے سکتا ہوں لیکن آپ کو سبر سے کام لینا ہوگا کیونکہ ہمارا جلدبازی ملیا گیا کوئی بھی سٹیپ حالے کے لیے نقصان دیکھ ہو سکتا ہے اس لیے بس تھوڑا سا سبر اور بروسہ رکھیں وہ ایک خاد اس کے بالوں میں دیئے دوسرا اس کے رکھ ساپا جمائے پیچانے سے سر ٹکائے بھدم لیچ میں بولتا ہوا اسے امید کے چاند دیئے تھمانے سے خود کو باس نہ رکھ سکا تو وہ سب کچھ برداشت کر سکتا تھا لیکن علیزہ حدشہ کی آنکھوں میں آنسو نہیں لیکن کترت کی ستم صرفی تھی کہ اس بار اس کی آنسو کا سبب بھی اس سے نہیں پیدا کیا تھا مجھے خدا کی بات آپ پر پورا بروسہ ہے لیکن جب اس کا سوچتی ہوں تو سبر ٹوٹنے لگتا ہے وہ دونوں ہاتھ اس کے کالر پر جائے جمائے رندیوی آواز میں بولیت ہمیں اس سبر کو ٹونتے بلکل نہیں دے رہا بلکہ آپ حمد اور زیادہ سبر کریں کہ آپ کی حالت سے کشمالے اور بھی بے حد دسٹرڈ بھوڑ رہے ہیں اس کا دیان دوسری جانب لگانا چاہا اور آت اس سے سوالیں نہیں گئیں اس کے جانب اٹھتے ہوئے پوچھنا چاہا لیکن اگلے ہی لمحے تو کسیہ آنکھوں میں ہوا دیتا جس بات کی لپک نے اس کی پلکوں کی جل میں گرانے پر مجبور کر دیا میں ان آنسوں میں بہنے لگتا ہوں جب جب یہ آنکھیں نم ہونے لگتی ہیں تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں دنیا کا ہر غم مٹا کر ان آنکھوں میں فقط خوشکن لمحات کو بار دوں اور انشاءاللہ میں اسے ضرور کر دوں گا اس کے سبست نگینوں کو چمتے وہ ویدیوان کی سے بولا تو وہ اندر تک اٹھتے سکون کے بعد اس کے سینے پر سر ٹکاتیوی اس لمحے ہر تفکر ہر پریشانی سے اس کو ازاد محسوس کرنے لگی جبکہ اس کے وجود کو سینے سے لگائے اس کے وجود کی نرمیہ محسوس کرتا وہ آنکھیں موت گیا وہ پاکستان آ چکا ہے ہمارے پلان کے مطابق اب تک حالے کی گمچودگی کی رپورٹ پہنچ چکی ہے ویسے وہ ہماری سوچے زیادہ شاکر شاتر نکلا ہے کیونکہ حالے کی گمچودگی کی حبر ملنے کے بعد بھی اس نے فوری ری ایکشن نہیں لیا بلکہ وہ ہمارے سارا گرمیوں پر نظر رکھے اس بات کو یقین دہانی کر رہا تھا کہ واقعی حالے کینیپٹ ہوئی ہیں یا نہیں اور پھر ہماری باغ دور سے اس نے اس بات کا یقین کھا لیا ہے تو اب ہمیں ہمارے نیکس ٹیپ کی باری ہے بڑے سے آفیس ماری روم میں ایک بڑے سے گول میز کے اطراف میں سربراہی کرسی پہ جہاں ہے دشاہ جبکہ اس کے اطراف میں معاویہ حسن، شاویر شاہ، جزدان شاہ، دوبیر شاہ اور ماس سکندر موجود تھے اب ہمارا نیکس ٹیپ لویزہ کو اس کے سامنے لے کر آنا ہے دوبیر کے چوب کرتے ہی جانت سنجدی سے بولا تو وی نے زور سے مٹھیاں بیجی اگرچہ حالے کی گیا مجدگی کے اطراف بھی ہمارے لئے بہت مشکل رہا تھا لیکن ہمارے لئے سب سے زیادہ فکر مندانا اور تفکرانا سٹیپ لویزہ کو اس کے سامنے آنا ہے کیونکہ اس میں رسک بہت زیادہ ہے اس سے بھی اب ہمیچہ لویزہ کو گائٹ کرتے رہیں گے کہ وہ کسی رسک میں نہ پڑے وہ حلاف ممول بہت تفصیلی گفتگو کر رہا تھا پارٹنر اس کے علاوہ کوئی پلان نہیں ہے اس کے ہموچ ہوتے ہیں جزدان پونی میں جکڑے بال کستاوا بولا تو معاملے تریچی نگاؤں سے اس کو گورا جب تک اس پلان میں تمہارے حالے کے ساتھ نگاؤں ہونا تھا تب تک یہی پلان ٹھیک تھا اور اب تمہیں باتیں آ رہی ہیں اس نے ازلی بے ایر ڈکتے ہوئے بیٹے کو لتا رہا تو اس کی پہلی بات پر ہلکا سا حفیب ہوا لیکن دوسرے ہلہ میں ڈٹھائی سے بولا میرا اگر نگاؤں ہوا ہے تو اس میں آپ کوئی کمال نہیں ہے بلکہ آپ تو میرے سب سے بڑے محالف تھے موجودہ مسئلہ پر مشکل ہے وہ آپسی بم بارے میں مسروط ہے جبکہ جہاں نے ایک گھڑ کر ان کو دیکھا اس نے سنجھگی سے انہیں گڑکا ہان یہ تو مارے اور ویر دونوں کے لئے بہت ہی مشکل مرحلہ ہے لیکن مجھے امید ہے کہ ہماری بیٹی یہ سب کر لے گی وہ ویر اور ہان دونوں سے بیوت محاطب ہوتے ہوئے بولے تو دونوں تائیدی انداز میں سر ہلایا سر بے شک کی مشکل ہے لیکن میرے حیال میں اس محلے سے مشکل نہیں ہوگا جب آپ بابی مہم کی آنکھ میں آنسو دیکھ کر بھی انہیں ساف نہیں کرتا ہے ہان جھانگی کسی قدر بھی سیاں آنکھوں کو دیتا ہوا بولا تو اس کی چہرے پر ایک حفیب سا سایا لہر آیا لوویزہ کے لئے کم سکم یہ تسلیح تو ہے نا کہ وہ ہماری نکاحوں کے سامنے ہوگی اس کے لئے ہمیں کربالوں کے سامنے نظرے نہیں چٹانی پڑیں گے وہ مزید بولا تو وہ حالے سے سر اسباب میں ہلا گیا دیکھا میری صوبت میں رہ کے بچہ سیانہ ہو گیا ہے موابیہ جہاں کے چہرے کی تنگید دیتے ہوئے محول کی گمیرتہ کو کم کرتے ہوئے ہان کی طرف اشارہ کر کے بولا تو اس کی اندار پر سب مسکرہ دیئے اب ہمیں لوویزہ کی ٹریننگ کرنی ہے اس کی بارڈی لینگویج کو اس حال تک مول کرنا ہے کہ دلتی کی گنجاش نہ رہے ماسک اندر جہاں کو دیتے ہوئے بولے اس کی بار سے تائز کی اور مزید لائل احمد تیار کرنے لگے وہ چپچا پیٹی گزر لمحات کو سوچ رہی تھی جب وہ ایک بالکل اللہ کے روح میں اس کا سامنے آیا اور زبردستی اس سے نگاہ کیا وہ بہت چھوٹی تھی جب اس نے اپنے جزدان شاہ کے وجود کی مضبوط دیوار کو پی آیا تھا اس عمر میں گیانہ مہینے چھوڑا تھا لیکن وہ ہمیشہ اسے یونٹ پریٹ کرتا تھا جیسے اس سے عمر میں سالو چھوٹی ہو اسے شروع شروع میں اس کی انتہا سے زیادہ محبت اور فکر بہت پسند آتی تھی لیکن پھر جب رفتہ رفتہ اس نے محسوس کیا کہ جزدان شاہ اسے صرف خود تک محدود کرنے لگا ہے تو اس چیز سے ہار کھانے لگی تھی اور اس بات کو بھول چکی تھی اس کے باپ اور چچا نے ہمیشہ اپنے بچوں کو یہی بات سکھائی تھی کہ اپنی فیملی کی عورتوں کی حفاظت خود سے بارکر کرو اور جہان شاہ کو آئی ریلیس کرنے والا جزدان شاہ جب جہان اور علیزے کی دیوانگی دیکھتا تو یہی صرف وہ حالے کے لئے محسوس کرتا اور اسے خود تک محدود کرنے لگا جو اس سے ناغوار گزنے لگا انہیں ٹرینی سکھائی کے تھی لیکن جزدان شاہ کے سامنے وہ کچھ نہ کر پاتی تھی بلکہ اس کے سامنے سے یوں محسوس ہوتا تھا کہ وہ اس پر ڈیپینڈڈ ہے اس کی پوزیسی منہ سے نالا ہونے کے باوجود اس کے دل میں جزدان کے لئے کبھی منفی حیال نہیں آیا اگر جب اس کی طبیعہ سے ہائپ رہتی تھی وہ سولان سال کی تھی جب ایک دن علیزے اور جہان کے رومے بیٹھے اسے ایک ڈیاری ملے ایک تجسس کی ہاتھوں اس نے وہ ڈیاری اٹھائی اور کھولے ڈیاری کے شروع میں جب اس پر انکشاف ہوا کہ اس ڈیاری میں علیزے اور جہان کی محبت کی داستان لکھی ہے تو اس نے نہ جانے کیا سوچ کہ وہ ڈیاری لی اور علیزے سے چھپاتے ہوئے ایک کمڑے ملے گئے ڈیاری پڑھتے ہوئے جہان اور علیزے کے جسپات اور اگر کی طرف کے بار میں پڑھتے ہوئے اس کا دھیان بیس آتا ہے جزدان کے جانب جام مڑا اور تابر اس کے نو حیث دل پر انکشاف ہوا کہ اس کے دل کے کورے سوے پر صرف اور صرف جزدان شاہ کا نام ہی لکھا ہے اور تابر جہان کی دیوانگی کے قصے پڑھتے ہوئے اس کے جزدان کی جنونیت بھوری محسوس نہیں ہو رہی تھی لیکن ڈیاری کی احتتام تک اس نے لکھی بلیک کنگ اور باقی دشمنوں کی باتیں پرید اس کے دل کو درکہ سالا گیا اور اس کا نو حیث دل بے احتیار دعا گوہ ہو گئے کہ ان کے دمیان وہ سب نائن جو جہان اور علیزے کے درمیان آئے تھے لیکن اس کی دعا قبول نہ ہوئی اور دو آرائے سالوں کا عرصہ گزرنے کے بعد ایک دن اس نے جانگے کسی سے گفتگو سنی اور اسی گفتگو نے اگر دل میں پنپنے والی جزدان شاہ کی محبت کا سماسہ دیا اور پھر اسی خوف کے باعث وہ جزدان شاہ سے دور ہونے لگے لیکن دور وہ ہو رہی تھی جزدان شاہ نہیں اور پھر جزدان شاہ کو دور کرنے کے لیے اس نے وہ سب کیا جو وہ کرنا نہیں چاہتی تھی یہ رمغان کو جزدان پا پوکیا دینا جزدان کو سائکو مشہور کرنا اس سے محبت کا اظہار کرنا اور یہ سابر اسے خود سے متنفر کرنے کے لیے کرنا لگے لیکن اس کا اُلٹی انجام نکلا کہ اس کو کنیپ کار گیا اس کے حیال میں جزدان شاہ نہیں اپنی بیستگی کا بدلہ لینے کے لیے اسے زبردستی چھاہ دی کی اور اسے اس کے گھر پالے سے دوک کار رکھا تھا کبھی کبھا اسے یوں لاتا تھا کہ وہ جام بچھکا اسے متنفر کرنے کے کوشش کرتا تھا اور یہ حیال اسے تب آیا جب اس نے اسے کالج جانے کی اجازتے ہوئے کالج میں بھی لمحہ با لمحہ اس کا حیال رکھا وہ اتنی ہٹے سے اس کے ساتھ اکیلی رہی تھی اور اسے قبل کہ اس کا خود جزدان شاہ کی دیوان کی محبت کے ساتھ گھٹنے ٹیکنا جزدان شاہ کی موبائل پر آنے والے میسیجس نے اس کا خوف زبارہ سے اجاگہ کر دیا اور وہ اس سے بلاجج کے ہوئے نرفت کا اظہار کرتی تلا کا مطلبہ کرنا لگے لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا یہی سوچ کر اس کی جان لبوں پر اٹکنے لگتی تھی رات جزدان کا بپرے انداز اس کے کمرے تک آنا اپنے شریح حقوق کا مطلبہ کرنا یہ سب سوچ کر اس کے رونکھٹرے کھڑی ہو جاتے تھے وہ تب وہ شکر کرتی تھی کہ وہ ور وقت حواس کو بیٹھی تھی ورنہ جزدان شاہ کی دیوانگی سے وہ کبھی بھی بچ نہ پاتے اس رات کے بعد سے اس کا اس طرح سے سامنا نہیں ہوا تھا اور ابھی بھی رات کے ایک وجہ اکیلی اس بڑے سے کمرے میں بیٹھی اس بڑے سے گھر میں بیٹھی اس کا انتظاہ کاری تھی اور بہت کترہ کترہ رات پھیلتی جا رہے تھے کیا تم جانتی ہو کہ سر میڈیڈ ہے میڈیڈ انگیج یا کمیڈڈ ہے وہ پوری دل جمعیز کے ساتھ ہی لیکچر نوٹ کر رہی تھے جب اس کے کانرے میں ساتھ بیٹیوی فیلوس کی جو سرگوشی پڑی تو وہ چونکی وہ دیکھا تو اس کے ساتھ بیٹیوی فیلوس سر جو رہے بے سرگوشیان کرتے ہوئی جزدان شاہ کو دیکھ رہی تھی جس نے صرف اسے اس کے لئے کالج میں لیکچرار کی جاب کی تھے ان لڑکیوں کی آنکھوں سے لگتے جذبات کو دیتے ہوئے اس کے تن پدن میں آنکھ لین لگی جبکہ دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بیچتے ہوئے وہ فرموش کار چکی تھی اس کے ہتیلے میں پین بھی موجود ہے جس کی نوہ اس کی ہتیلے میں کھپتی جا رہی تھی لیکچرار دیتے ہوئے اچانک اس نے نگاہوں کی تپش کا احساس ہوا تو اس نے ایک تائرانہ نگاہ پوری کلاس میں گمائے جو حالے شاہ کی ٹوپ میں بیٹی ہوئی تین لڑکیوں کو ہوتے گھوٹے پاک کر تھٹے سکے لیکن اس نے ان لڑکیوں کی نگاہوں سے زیادہ حالے کا ان لڑکیوں کا دیکھنے کا انداز اور زور سے مٹھیوں کا بیچنا چونکا گیا تھا اس کی اچانک پوکار پر ادگیر سے بیگانہ ان تین لڑکیوں کو گھوٹی حالے چونکر متوجہ ہوئی اور حالی حالی نگاہوں اس کو دیکھنے لگی جس کے ہاتھوں کی طرف متوجہ تھا اپنا پینٹ تھے مجھے اس کی سنجدی سے کہنے پر اس کا دین اپنے ہاتھوں کی طرف گیا اور تب اسے احساس ہوا کہ وہ مسئل سے پینٹ کی نوپ اپنی ہتیلے میں خبوئی جاری تھے بے ساتھ تھا اس نے دوبارہ سار اٹھاک اس کو دیکھا تو وہ حاصل ساتھ نگاہ اس کو دیکھ رہا تھا وہ تھوک نکلتے ہوئے اٹھی اور اپنی زہمی ہتیلی زور سے مکھی میں بیچتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے پینٹ اس کے سامنے کیا یو بل پی فارڈیس میسیس حالے شاہ اس کے ہاتھ سے پینٹ تھامتے ہوئے اس نے نہایتی مدہ لیکن ساتھ لاجے میں اس سے وانٹ کیا تو وہ حفظہ دستی ایک نظرس کو دیکھ کر اپنی جگہ پر واپس پر اٹھائے آج میں ضرور سار سے بات کروں گی نوٹس پر نظرن دھواتے ہوئے اس کے کار میں پھر سے نسوانی سرگوشی کی آواز پڑی تو وہ دانت کچھ کچھ آکھ کر آئے گئے کہ انہی کی وجہ سے پہلے ہی وہ اس پر گڑم ہو چکا تھا اس لیے اب اس نے بہتری اسی میں جانی کی انہیں ان کے ہاتھ پر چھوڑ دے اور اپنے متوقع حال کی فکر کرے اس لیے وہ ان کی آوازوں کو نظر انداز کیے اور رٹا مانے میں مگن ہو گئی